جانِ رحمت جانِ رحمت جانِ رحمت جانِ رحمت جانِ رحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حاضرین و ناظرین پروگرام جانِ رحمت کی خصوصی ٹرانسمیشن نائنٹی ٹو چینل سے لے کر آپ کا میزبان نظیر عمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام لوگ کہتے ہیں کہ فلا بات حسنِ اتفاق سے ہو گئی اور میں ہمیشہ اپنے پروگراموں میں ارز کرتا ہوں کہ دنیا میں حسنِ اتفاق کوئی چیز نہیں یہ مالکِ کائنات اور قسامِ ازل کا حسنِ انتظام ہے یہ کیسا حسنِ انتظام تھا کہ بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتے تھے یہ خدشات آتے تھے کہ حضور سیدِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یومِ ولادت ہے وہ کس دن ہے کون سی تاریخ ہے اس پہ بہت بحث ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ اللہ کریم نے ایسا انتظام فروا دیا آج بارہ ربی الاول ہے ہجری مہینے کی بارہ تاریخ ہے اور اس کی مہینہ جو ہے وہ باروہ مہینہ ہے اور ان مبارک ساتھوں میں آپ اور ہم سب اور ہمارے ناظرین اس محفلِ پاک میں آج شریک ہے ناظرین اکرام حضور سیدِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے اللہ کریم نے اپنا بہترین شاہکار اور شاہکار بھی اور اپنا محبوب اور کیسا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاطر اللہ کریم نے فرمایا اے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ کائنات پیدا نہ ہوتی ناظرین اکرام حضور سیدِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ پاک تخلیقِ کائنات سے پہلے بھی تھا اور اس کائنات کی بظاہر جب قیامت ہو جائے گی اس کے بعد بھی ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری رہے گا ناظرین اکرام آج کی اس محولِ پاک کا آغاز اس ناظرین سے ہم کرتے ہیں جس کے بارے میں نے کہا کہ سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناظرین ہے اور آج تلافتِ قرآنِ حکیم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے عالمِ اسلام کے بہت بڑا نام بہت بڑے کاری اور ان کا خاص عزاز یہ ہے پاکستان میں تو ان کو عزاز ملتے رہتے ہیں وہ کاری عبدالباسط عبدالصمت جو تھے ان سے بھی انہوں نے کہ رات جو تھی وہ پڑی تھی اور میرا خالہ شاید پاکستان کے یہ مہد کاری ہے اپنا ان کا لہجہ اور سوز قاری صاحب کا تو تشریف لاتے ہیں قاری سید صداقت علی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا قل کر اللہ قل کر اللہ ذکرًا کثیرًا یا ایوہ اللذین آمنوا قل کر اللہ ذکرًا کثیرًا وسبحوه بکرًا واصیلًا یا ایوہ اللذین آمنوا یا ایوہ اللذین آمنوا مبارد یہاں پویں کر اللہ ذکرًا کثیرًا وسبحوه بکرًا موسیقی 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 یہ امریکہ سے تشریف لائے ہیں ان کا بہت شکریہ اتنا لمبا سفر کیا ہماری سعادت ہے کہ ناظرین اور سامعین آج ان کو سنیں گے بٹتا ہے باڑا نور کا صبح ہوتے با میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لہنے نور کا آیا ہے تارا نور کا ہاں صدقہ لہنے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گداب تو بادشاہ میں گداب تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا آیا ہے تارا نور کا ہاں نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا ناظرین اور سامعین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آدھی دنیا پہ حکومت خلیفہ وقت تشریف فرما ہے ان کے اردگر صحابہ اکرام بیٹھے ہیں اور ایک صحاب نے حروم بن سلطان کی شان میں جو ایک قصیدہ لکھا تھا بڑے مشہور عرب کے شاعر زہیر بن ابی سلمانے جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اگر تو انسان کے علاوہ کوئی چیز ہوتا تو تو چودہویں رات کا چاند مہے کامل ہوتا تو سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو قصیدہ پڑھنے والا اس کو روک دیا اور کہا کہ یہ بات صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہی جا سکتی ہے اور اسی لیے عاشقوں کے سردار برے صغیر کی عظیم علمی شخصیت امام آمد رضا رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں اور جو بات میں روز کہتا ہوں کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کے بارے میں امام آمد رضا فرماتے ہیں کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو ہوں کیا کروڑوں جہاں نہیں ناظرین اکرام تشریف لاتے ہیں ہمارے ملک کی ایک دینی اور بہت بڑی علمی شخصیت جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب اور نائنٹی ٹو چینل کے حوالے سے آپ ان کو اکثر سنتے رہتے ہیں مفتی صاحب اب نصر میں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی عقیدتوں کے پھول نشاور کریں تمامی حاضرین کی خدمت میں درود و سلام پیش کرنے کے لئے گزارش ہے اللہم صلی علیہ سیدینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والیہ و بارک وسلم ناظرین اکرام حضور کے اوصاف آپ کے فضائل و محمد آپ کے محاسن اور آپ کی خوبیوں کے بیان کا نام ملاد النبی ہے سبحان اللہ اور یہ دل کش تذکرہ قرآن مجید میں اول تاخر موجود ہے بلکہ اگر میں یہ جملہ کہوں تو آپ اسے یقیناً مبالغے پر محمول نہیں کر سکیں گے کہ اگر زمین کا تمام کاغذ بلکہ اس کے ساتھ درختوں کے پتے یہ ساری زمین اور یہ سات آسمان آپ جمع کر لیں اور سمندروں کی سیاہی پانی کی بن جائے اور پھر سارے انسان ہی نہیں بلکہ ملائکہ اور جنات بھی سب مل کر تا قیامت حضور کی شان لکھنا شروع کر دیں تو خدا کی قسم حضور کے ذلفوں کے ایک بال کی شان بھی ختم نہیں ہو سکتی سبحان اللہ سبحان اللہ حسان الحند بریلی کے تاجدار کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شہا میں کیا کیا کہوں تجھے سبحان اللہ قرآن مجید میں جس انداز اور اسلوب سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کا تذکرہ کر دیا ہر دل کی یہ صدا ہے کہ سب سے اولاہ اعلی ہمارا نبی سب سے بالاہ اعلی ہمارا نبی قرآن مجید کا اسلوب دیکھئے اللہ تعالی نے انبیاء اکرام سے کلام فرمایا گفتگو کی حضرت آدم سے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ حضرت آدم کا نام لے کر ان سے کلام فرمایا حضرت نوح سے بھی کلام کیا فمایا نوح احبت بھی سلام مننا نام لے کر کلام کیا حضرت حود حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت داود حضرت عیسیٰ انبیاء اکرام سے کلام ہوتا رہا اور اسلوب کلام یہ تھا اللہ نام لیتا ہے پھر کلام کرتا ہے لیکن جب حبیب اکرم دنیا میں رونا کا فروض ہو گئے اللہ نے کلام کیا انداز بدل دیا اللہ نام لے کر کلام نہیں کرتا پہلے پروردگار عالم اپنے حبیب کے شیان شان القاب ذکر فرماتا ہے پھر کلام فرماتا ہے کہیں فرماتا ہے یاسین کہیں تاہا کہیں یا ایوہ المزمل کہیں یا ایوہ المدثر کہیں یا ایوہ الرسول کہیں یا ایوہ النبی انبیاء اکرام کی امتیں اپنے نبی سے کلام کرتی ہیں حضرت نوح کی امت نے کلام کیا کہا یا نوح حضرت ابراہیم کی امت نے کلام کیا کہا یا ابراہیم حضرت موسیٰ کی امت آئی اس نے اپنے نبی سے مسئلہ پوچھنا ہے رہنمائی لینی ہے امتی آتا کہتا یا موسیٰ حضرت عیسیٰ کی امتی آتے کہتے اے عیسیٰ امتی اپنے نبی کا نام بے دھڑک لے لیا کرتا تھا اور اجازت بھی تھی لیکن جب اسلام آیا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رونا کا فروض ہو گئے اب امتی نے رہنمائی لینی ہے تو اس کا رہنمائی لینے کا کلام کا انداز کیا ہو کیا یہ بھی نام لے لے کہیں یہ نام نہ لے لے اللہ تعالی نے قرآن مجید کی آیت میں حکمیں امتنائی جاری کر دیا فمایا یہ اور امتوں کو اجازت تھی کہ وہ اپنے انبیاء کے نام لیا کرتے تھے اے امتِ مصطفیٰ تم نے جب بھی ہمارے حبیب سے کلام کرنا ہے تو نام نہیں لینا اس نچلی سطح کے اندازے کلام کو اختیار نہیں کرنا کیا کہنا ہے دلائل النبوہ میں حضر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے وہ حدیث مروی ہے فرماتے ہیں ہمیں یہ سکھایا گیا اللہ رب العالمین کی طرف سے جب حضورِ سرورِ عالم حاضر ہونا ہے تو یہ عرض کرنا ہے یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ الفاظ کہہ کر پیارے مصطفیٰ کریم سے کلام کرنا ہے گزشتہ امتوں نے اپنے نبی پر اعتراض کیے اور ہدایت کو ٹھکرایا حضرتِ نوح علیہ السلام کی امت نے نہ صرف ہدایت کو ٹھکرایا بلکہ اپنے نبی پر الزام عائد کر دیا کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي دَلَالِ مُبِيلِ اے نوح آپ تو گمراہ ہیں حضرتِ نوح علیہ السلام نے جب اعتراض سنا تو جواب دینے کے لیے میدانِ عمل میں تشریف لائے ارشاد فرمائے یا قوم لَيْسَ بِي دَلَالَ وَلَكِنِّي رَسُولُمْ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں میں تو خدا کا رسول ہوں اور رسول تو ہدایت پر ہوتا ہے وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے حضرتِ حود آئے دعوت و تبلیغ پیش کی امت نے نہ صرف ٹھکرایا الزام لگا دیا حضرتِ حود کو کہنے لگے اِنَّا لَنَرَاقَ فِي صَفَاهَا ہماری نظر میں تو آپ بے وکوف ہیں حضرتِ حود علیہ السلام نے ان کے اس گھٹیا اعتراض کا خود دفاع کیا اور جواب پیش کیا مَيَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاهَا وَلَكِنِّي رَسُولُمْ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں خدا کا رسول ہوں اور رسول کی اقل کامل ہوتی ہے مجھ پر یہ الزام آئید نہیں ہو سکتا اسی طرح دیگر انبیاء پر اعتراضات ہوئے وہ خود دفاع کرتے ہوئے جواب دیتے رہے لیکن جب رحمتِ کونین حادیِ برحق دنیا میں جلوہ فروز ہوئے مکہ میں دعوت پیش فرمائی تائف میں تشریف لے گئے امت نے بڑے زوردار انداز سے ردِ عمل دکھایا اور آپ کی ذات پر بھی اعتراض کر دیا کہا لَسْتَ مُرْسَلَا ہم آپ کو رسول ہی نہیں مانتے جواب دینے کا موقع آیا تو اللہ نے فرمایا محبوب جواب آپ نہیں دیں گے جب آپ پر اعتراض ہوگا جواب ہم پیش کریں گے اور صرف جواب ہی نہیں پیش کیا جواب کا انداز آپ ملاحظہ کیجئے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کیسا جواب پیش کیا امت نے کہا لَسْتَ مُرْسَلَا آپ رسول نہیں ہیں دنیا کا قانون ہے مدعی پر یہ لازم ہوتا ہے اپنے دعوے کے اس بات میں دلیل لے کر آئے گواہ پیش کرے ثبوت پیش کرے اگر وہ پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ اپنی صفائی میں قسم اٹھا لیتا ہے حضور پر اعتراض ہوا انہوں نے ثبوت پیش نہ کیا جواباً امام الانبیاء کے لیے قسم اٹھانے کا وقت آ گیا جب قسم اٹھانے لگے رب العزت نے روک دیا فمیان محبوب آپ قسم نہیں اٹھائیں گے آپ کی طرف سے جواب بھی ہم دیں گے قسم بھی ہم اٹھائیں گے سورہ یاسین اتر گئی میاں یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اے حبیب ہمیں حکمتوں والے قرآن کی قسم ہے آپ خدا کے سچے رسولوں میں سے ہیں قرآن مجید کا یہ سٹائل آگے چلتا ہے ایک ایک لفظ میں حضور کی شان کا اظہار کس طرح ہے کہ دیکھئے ایک موقع آیا کہ حضور مکہ میں دعوت و تبلیغ پیش کرتے ہیں رد عمل آیا قبول نہ کیا گیا بلکہ حضور کی طرف انہوں نے تکالیف پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا حضور طائف میں گئے طائف والوں نے انتہا کر دی پتھر کی برسات پاؤں کے نیچے کانٹے اندھیرے میں گڑے کھو دیئے کہ یہاں گر جائیں چھتوں کے اوپر سے کورا پھینکا ایک دن حضور اپنی خون میں شراب بور ہیں اور اس تکلیف اور عذیت میں ایک سائٹ پر بیٹھے اور آپ نے ایک جملہ کہا وہ جملہ اللہ کو بڑا پسند آ گیا وہ جملہ کیا تھا یا ربی انہا اولئی قوم لا یؤمنون اے رب یہ کیسی قوم ہے ایمان ہی نہیں لاتی اس وقت حضور نے جس قیفیت میں یا ربی کہا اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی زبانِ اطہر سے یا رب کہنا بڑا پسند آ گیا قرآن کی آیت اتر آئی وَوَقِي لِهِ يَا رَبِّي اے حبیب ہمیں آپ کے یا رب کہنے کی بھی قسم ہے ہمیں آپ کے یا رب کہنے کی بھی قسم ہے یہ میرے آقا کی شان ہے اور پھر دیکھئے جو ابتدائی تمہیدی کلمات میں غازی صاحب نے ایک آیت کا حصہ پڑا تھا لَعَمْرُكَا یہ کیسی آیت جب امامِ فخر الدین رازی سید المفسرین ہے تفسیرِ قبیر میں اس آیت پر پہنچے تفسیر کرتے ہوئے تو ان کا کلم بھی جوشِ محبت میں کیا خوبصورت مضمون تحریر کر بیٹھا آپ سنیں گے اور ناظرین بھی سنیں گے تو حضور آقاِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ کی محبت میں کھو جائیں گے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَعَمْرُكَا یہ عمر اردو زبان میں عمر ہم کہتے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہیں عربی زبان میں عمر لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور عمر بھی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے محبوب ہمیں آپ کی زندگی کی قسم اور یہ زندگی حضور کی ولادت سے لے کر ظاہری وصال تک ہے اور پھر قسم ہمیشہ اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو قسم اٹھانے والے کے نزدیک لائکِ صد احترام لائکِ صد اعزاز ہو بڑی مکرم چیز ہو اس کی قسم اٹھاتے ہیں جیسے آپ قابع کی قسم اٹھاتے ہیں قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں خدا کی قسم اٹھاتے ہیں یہ سب محترم ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زندگی کی قسم ارشاد فرمائی اور زندگی میں بچپن بھی ہے لڑکپن بھی ہے جوانی بھی ہے بھڑاپا بھی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب تیرا بچپن بھی عظیم ہے عزت والا ہے طاہر ہے طیب ہے پاک اور ستھرا ہے تیرا لڑکپن بھی پاک طیب طاہر ہے تیری جوانی بھی پاک طیب طاہر ہے تیرا بھڑاپا بھی پاک طیب طاہر ہے اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اے پیارے حبیب آپ کی زندگی کا ایک ایک سال ستھرا اور عظیم ہے آپ کی زندگی کے ہر سال کا ہر مہینہ عظیم ہے آپ کی زندگی کے ہر مہینے کا ہر ہفتہ عظمت والا ہے اور آپ کی زندگی کے ہر ہفتے کا ہر دن عظیم لائک صد احترام اور طیب ہے اے حبیب آپ کی زندگی کے ہر گھنٹے کا ہر منٹ عظمت والا اور آپ کی زندگی کے ہر منٹ کا ہر لمحہی پاک طیب طاہر ستھرا اور بڑی عظمت اور شان والا ہے دیکھئے رب العالمین نے کیسے کیسے العظیم و شان انداز میں اپنے حبیب کی تعریف کی اور علامہ اقبال تو بڑا خوبصورت انداز اختیار کر کے کلام سارے کو اپنے شعر میں یوں جمع کر کے لے آئے کہنے لگے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہو نہ یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو نشائے توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خائمہ افلاق کا ایستادہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے اب ایک حدیث پاک آپ کے گوشت گزار کرنا بہت ضروری ہے مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ گھر سے مسجد تشریف لائے صحابہ اکرام ایک مجمع کی صورت میں بیٹھے ہیں اور کسی خاص ٹاپک پر ڈسکس کر رہے ہیں حضور نے پوچھا آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا ندع اللہ و نحمده علی ماہ دانا لیل اسلام ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اسلام کی طرف رہنمائی بخشی ومن علینا بکا اور آپ کی ہم جیسوں میں آمد کر کے ہم پر احسانِ عظیم فرمایا ہے ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج ہمارا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس احسانِ عظیم اور نعمتِ عزمہ کے لیے کہ جواب میں اللہ کے حضور ہم شکرانے کے کلمات پیش کر سکیں اور ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر کے ان کے غلاموں کی فیرست میں اپنا نام بھی جمع کروا سکیں حضور نے جب یہ پوچھ لیا تو اب صحابہ اکرام سے کہا کیا آپ اس بات پر مجھے قسم دے سکتے ہیں عرض کی حضور ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہم اسی مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں جب یہ بات حضور نے متیقن کروا لی اور یہ متیقن بھی اس لیے کروایا کہ قیامت تک آنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ اس نعمت عزمہ پر شکر ادا کرنا اللہ کی ہاں کتنا مستجاب اور مقبول ہے اب حضور نے جواباً صحابہ اکرام سے فرمایا میں نے تم سے یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ تمہارے کہے پر مجھے کوئی شک ہے میں قسم لے رہا ہوں میں گھر میں بیٹھا تھا جبریل امین آئے انہوں نے آ کر مجھے کہا یا رسول اللہ آپ کے غلام مسجد میں آپ کی آمد کی خوشی میں اور آپ کی صورت میں جو رب نے نعمت بخشی اس کے شکرانے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ جائیے اور انہیں بتا دیجئے اس وقت اللہ رب العالمین آسمان کے ملائکہ کو جمع کر کے ان اللہ یباہی بکم الملائکات فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کتنے اچھے اعتقاد والے ہیں اور ان کے اندر کس قدر استعداد ہے حق کو سمجھنے کی کہ یہ اس نعمت پر میرا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ شکر پسند آتا ہے اور پھر وہ فرشتوں کے سامنے ان بندوں پر فخر فرماتا ہے فخر فرمانے کا مطلب ہے ان بندوں سے راضی ہو جاتا ہے الحمدللہ تعالیٰ ہمیں بھی آج یہ سعادت نصیب ہوئی ہے اللہ رب العالمین ہمارا شکرانہ قبول فرمائے اور حضور کی محبت کا چراب ہماری آنے والی نصروں کے سینوں میں بھی روشن فرمائے الحمدللہ پاکستان میں اگر زندگی ہے برکت کا ساز و سمان ہے وسائل کی بھرمار ہے تو یاد رکھیں اس پاکستان کی اصل جان ہی حضور کی محبت ہے اور یہ ساری اسی کی برکات ہے اس لیے کہ یہ عاشقوں کی سرزمین ہے جب تک حضور کے ساتھ عشق اور محبت میں ہم وابستہ رہیں گے اور کمزوری نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ ہمارے ملک میں بھی کبھی کمزوری نہیں آئے گی واخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ جزاک اللہ جانی رحمہ ناظرین و سامین حافظ مذر الدین صاحب رحمت اللہ نے کہا تھا کہ ہم سوہ حشر چلیں گے شہ عبرار کے ساتھ اور کافلہ ہوگا روان کافلہ سالار اے خدا دی ہے اگر نات نبی کی توفیق حسن کردار بھی دے لذت گفتار بھی دے ناظرین اکرام اب تشریف لاتے ہیں ملک معروف نات خان پروفیسر عبدالروف روفی صاحب اور ان کے ساتھی بارگاہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں ناتوں کا گلستہ پیش کرتے ہیں محبادا علا حبیبکا خیر القلق کل لہیم محمد سیدو الکونین والثقالین محمد سیدو الکونین والثقالین والفری قین من عرب وقر اعجامی مولا یا صلی و سلیم دائماً آبادا علا حبیبکا خیر القلق کل لہیم هو الحبیب اللہ ترجا شفاعتوه هو الحبیب اللہ ترجا شفاعتوه محبادا علا حبیبکا خیر القلق کل لہیم مولا یا صلی و سلیم دائماً آبادا علا حبیبکا خیر القلق کل لہیم یا رب بالمصطفی بلق مقاصدنا مرادے ہو پوری صدقہ مصطفی مصطفی یا رب مرادے ہو پوری صدقہ مصطفی یا رب مرادے ہو پوری صدقہ مصطفی بچو امار کو نہ تیرا کرم بکرام مولا یا صلی و سلیم دائماً آبادا علا حبیبکا خیر القلق کل لہیم مولا یا صلی و سلیم دائماً آبادا علا حبیبکا خیر القلق کل لہیم صلی علا نبینا صلی علا محمد صلی علا محمد میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو حرو جے حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو گھماتی ام سلمہ پانی میں موہ مبارک کو موہ مبارک کو مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو موہ ملے سرکار کے گیسو جہاں نا گھنگرا لے نا بلکل سیدھے وہ گیسو خمیتا ہے گھنے اور رنگ میں کالے میرے سرکار کے گیسو گھنے اور رنگ میں کالے میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو منا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے منا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے ابو تلحا نے پھر بانٹے میرے سرکار کے گیسو ابو تلحا نے پھر بانٹے میرے سرکار کے گیسو فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مارکا جیتا فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مارکا جیتا انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کے حوالے سے ملائک حورے اور غلمان تکتے ہوں گے حسرت سے ملائک حورے اور غلمان تکتے ہوں گے حسرت سے سوارے جب حلیمہ نے میرے سرکار کے گیسو سوارے جب حلیمہ نے میرے سرکار کے گیسو نکل آتی بینہ کنگی کی ایک مانگ زلفوں میں نکل آتی بینہ کنگ کی ایک مانگ زلفوں میں کچھ ایسے وست سے ہٹ دے میرے سرکار کے گیسو 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 قسم واللیل کی قرآن میں محکم مدلل ہے کے ہیں اللہ کو پیارے میرے سرکار کے گیسو کے ہیں اللہ کو پیارے میرے سرکار کے گیسو ناظرین و سامین دعایا نات کے کلمات مظفر وارسی نے کمال کی بات کہہ دی عرض کرتے ہیں بارگاہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یا رحمت للعالمین الہام جامع ہے تیرا قرآن اماما ہے تیرا ممبر تیرا عرش برین یا رحمت للعالمین اور تیری خموشی بھی ازان نیندیں بھی تیری رچ جگے تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے اور خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامین یا رحمت للعالمین اور کیا بات کہیں اور سب آمین کہیں اس پہ پھر گدڑیوں کو لال دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گدڑیوں کو لال دے جہاں پتھروں میں ڈال دے ہاوی ہو مستقبل پہ ہم ماضی سا ہم کو حال دے دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امتِ گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین ناظرین کرام بس یہی دل سے نکلتا ہے کہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے اور آپ اپنی غلامی کی دے دیں سند بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے میں درخواست کرنا ہوں پروگرام کے آخر میں عالم اسلام کی عظیم شخصیت جناب فضیلت الشیخ شیخ عمر سلیم الحسینی بغدادی جو بغداد سے تشریف لائے اور امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مسجد کے آپ امام خطیب ہیں تشریف لاتے ہیں دعا کے لئے جناب یا شیخ الحمدللہ اللذی شرفنا بیولادت افضل الانبیاء والمرسلین اللذی قال فی حقه فی محکم کتابه العزیز انک لمن المرسلین وقال فی حقه وانک لعلا خلق عظیم وقال فی حقه وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللهم فبجاه من ارسلته رحمتا للعالمین ارحمنا يا ارحم الراحمین اللهم احفظنا اللهم استر علينا اللهم فرج قربنا اللهم ببرکة هذه الذكر العطرة شاف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم امواتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا وخرج قربنا واختم بالصالحات اعمالنا وآجالنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا ميمونا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا ميمونا معصوما وَلَا تَجْعَلْ فِينا وَلَا مِنَّا وَلَا مَعَنَا شَقِيًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مَحْرُومًا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وَذَهَابَ هُمُومِنَا وَجَلَاءَ أَحْزَانِنَا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وارحمنا بمن نزل عليه القرآن العظيم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين احفظ بلاد الباكستان وسائر بلاد المسلمين من شر كل معتد أثيم احفظنا يا رب العالمين اللهم بجاه صاحب الذكرى ارحم امت سيدنا محمد وفرج الكرب عن امت سيدنا محمد ارحم المستضعفين المسلمين في كل مكان يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ناظرین اکم آج کی ببرکت محفل کا پہلا حصہ ہم آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہے ہیں اور اس کی دوسری قص جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور بقیہ حصہ وہ بھی اسی طرح برکتوں اور رامتوں کے جلو میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے بہت شکریہ جانِ رحمت جانِ رحمت